محمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بات فعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یقع قولی رب یسر ولا توعصر وتمم بالخیر آج ہم سورہ فتح کی آخری آیات پڑھیں گے چوبیس سے انتیس تک بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ الَّذِي قَفَّ عَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَعَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَتْنِ مَكَّةَ مِنْ بَادِ عَنْ عَزْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَقَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَسِيرًا وَهُوَ الَّذِي اور وہی ہے جس نے کفا روک لیے عَيْدِيَا هُمْ ان کے ہاتھ ید ہاتھ کو کہتے ہیں اَنْكُمْ تُمْسِ وَعَيْدِيَكُمْ اور تمہارے ہاتھ اَنْهُمْ انْسِ اہل مکہ سے تمہارے ہاتھوں کو روک لیا اور ان کے ہاتھوں کو تم پہ چڑھائی کرنے سے اعتطالہ نے روک دیا یا ببطنی مکہ تھا مکہ کی وادی میں یا مکہ کی وادی سے مراد خدیبیہ کا مقام ہے ممبادی اس کے بعد کہ انعظ فارہ کہ اس نے یہ کہ اس نے کامیابی دی تم کو علیہم ان پر وقان اللہ اور ہے اللہ تعالی بما ساتھ اس کے جو تاملونہ تم عمل کرتے ہو بصیرہ خوب دیکھنے والا یعنی اللہ تعالی نے مکہ میں کافروں کے ہاتھوں کو تم سے اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے روک لیا اس کے بعد کہ اس نے تمہیں ان پر غلبہ دے دیا تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ حدیبیہ میں موجود تھے اس وقت اہل مکہ کی طرف سے ایک کافلہ جو ہتھیاروں سے لیس تھا وہ اس نیت سے آیا کہ اگر انہیں موقع مل جائے تو وہ دھوکے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے خلاف کاروائی کرے یہ اسی لوگ تھے تو جب یہ حدیبیہ میں پہنچا مسلمانوں کو بھی پتا چل گیا انہوں نے بھی حمد کر کے آگے بھڑے اور انہوں نے ان تمام آدمیوں کو گرفتار کر دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا دیا ان کا جن تو بڑا سخت تھا اور ان کو سزا بھی ملنی چاہیے تھی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حکمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان سب کو معاف کر دیا کیونکہ اگر ان کے ساتھ ان کو کوئی سزا دی جاتی تو پھر ضروری تھا کہ جنگ ہوتی اور جنگ اللہ تعالی یہاں پہ چاہتا نہیں تھا اس لیے اللہ تعالی فرما رہے ہیں کہ ہدیبیہ میں ہم نے تمہیں کفار سے اور کافنوں کو تم سے لڑنے سے روکا یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے یعنی اللہ وہ ذات ہے جس نے ان کے ہاتھوں کو روکا تم سے اور تمہارے ہاتھوں کو روکا ان سے مکہ کی وادی میں یعنی ہدیبیہ میں کیوں یہ بہت بڑا احسان تھا کیونکہ اس موقع پہ جنگ جو تھی نا اس کے فائدے کے بجائے الٹا نقصان ہو سکتا تھا اس لیے اللہ تعالی نے یہ جنگ رکبا دی ام اللہ ذینہ یہ وہی لوگ ہیں پا فارود انہوں نے کفر کیا وَسَدُّوكُمْ اور انہوں نے روکا تم کو عَنِلْ مَسْتِتِ الْحَرَامِ مَسْتِتِ حَرَامِسِ وَالْحَدِيَعَ اور قربانی کے جانوروں کو بھی حدی کہتے ہیں قربانی کے جانور کو وہ جانور جو یا تو حاجی لے کے جاتا ہے اپنے ساتھ یا کوئی عمرہ کرنے والا اپنے ساتھ مکہ لے کے جاتا ہے اور یا وہاں سے بھی خرید کر زبا کرتا ہے تو یہ جانور ہوتے ہیں نا یہ حدی کے جانور کہلاتے ہیں جہلیت کے زمانے میں بھی ظاہر ہے ایک قربانگاہ تھی اور وہ مروہ پہاڑی کے پاس تھی جو عمرہ کرنے والے لوگ اگر قربانی کرتے تھے تو وہ مروہ پہاڑی کے پاس قربانگاہ تھی اور حاجیوں کے لئے منا میں تھا تو اسلام میں زبا کرنے کی جگہ مکہ میں منا اور پورے حدود حرم میں جو ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ قربانگاہ ہے بل حدیہ اور قربانی کے جانوروں کو بھی معکوفا وہ روک دیئے گئے یہ وہ لوگ ہیں کافر جو ہیں مکہ کے انہوں نے نہ صرف تمہیں روکا مسجد حرام میں داخل ہونے سے حالانکہ مسجد حرام میں داخل ہونے سے کوئی کسی کو نہیں روک سکتا انہوں نے تمہیں روکا اور تمہارے قربانی کے جانوروں کو بھی معکوفاً روک دیا گیا ان یب لوگا یہ کہ وہ پہنچے محلہو اپنے حلال ہونے کی جگہ کو محلن حلال ہونے کی جگہ کو گیتے ہیں وہی قربان کا جہاں پہ ان کو حلال کیا جاتا ہے ولولا رجال مومنون اور اگر نہ ہوتے رجال کچھ مرد مومنون اگر کچھ مومن مرد ونساؤں مومنات اور کچھ مومن عورتیں نہ ہوتیں لم تالموہم کہ نہیں تم جانتے تھے ان کو ان تاتاؤہم یہ کہ تم روند ڈالو گے انہیں فَتُسِبَكُمْ تو پھر تمہیں پہنچتی منہم ان کی طرف سے مَأَرَّتٌ تکلیف کوئی عذیت تمہیں پہنچتی بغیر علم بغیر علم کے اب اللہ تعالیٰ نے کیوں جنگ کو روکا اس جنگ کو روکنے کی اللہ تعالیٰ حکمت بھی بتا رہے ہیں کہ اس وقت تک مکہ میں بہت سے ایسے لوگ مومن موجود تھے جو کسی وجہ سے ہجرت نہیں کر سکتے اس میں کمزور بھی تھے بیمار بھی تھے عورتیں بھی تھیں اور یہ لوگ کسی وجہ سے ہجرت نہیں کر سکے تھے چنانچہ ایسے لوگوں کی شہد میں موجودگی کی صورت میں اگر جنگ ہوتی تو یہ بے گناہ مسلمان بھی اس میں مارے جاتے ہیں اور الٹا مسلمانوں پر پر ان کے متعلق الزام بھی آتا کہ انہوں نے اپنے ہی مومنوں کو اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کر دیا اور ان کو اس کا پھر بیعت بھی دینا پڑتی اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس جنگ کو روک دیا اور مسلمانوں کو بغیر لڑے صلح کی شکل میں فتح دیتے ہیں اب اس آیت کو آپ دیکھیں اس کا مفہوم سمجھنے کے بعد اگر نا ہوتے رجالن کچھ ایسے لوگ مومن مرد ونساؤں مومناتن اور مومن عورتن لم تا لموہم جنہیں تم نہیں جانتے تھے انتا تا اوہم کیا خطرہ تھا کہ تم پچل دیتے ان کو پھر کیا ہوتا فتو سیبکم پھر پہنچتا تم کو اس کو ہم الزام بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کو ہم مارتن کو تکلیف بھی کہہ سکتے ہیں ضرر بھی کہہ سکتے ہیں پھر تمہیں پہنچتا ان کی طرف سے کوئی ضرر کوئی تکلیف تو ویسے تو مارتن کے معنی ہوتے ہیں عیب لیکن یہاں کفار اس سے مراد کیا ہے شرمندگی بھی ہو سکتا ہے برائی بھی ہو سکتا ہے کفارہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ سب کچھ تمہیں کافروں کی طرف سے پھر یہ شرمندگی بھی اٹھانی پڑتی یعنی ایک تو قتل ظاہر ہے جو قتل ان کا کرتے تو دیت بھی دینی پڑتی اور دوسرے کافروں کا یہ تانہ بھی سننا پڑتا کہ یہ اپنے مسلمان ساتھیوں کو مار دیتے ہیں بغیر علمی لا علمی میں تم ایسا کرتے ظاہر ہے تم چاہتے تو نہیں تھے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کو مار دو لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ تَاكِ دَاخِلْ كَرْلَيَ اللَّهُ اپنی رحمت میں مَنْ يَشَاؤُ جسے وہ چاہے اللہ نے یہ جو کفار کو محلت دی ہے ورنہ تو اگر جنگ ہو جاتی مسلمان تو ظاہر ہے ایسے تو نہیں تھے کہ ان کے پاس ہتھیار نہیں ہے تو وہ جنگ سے باز رہتے اگر جنگ ہوتی تو مسلمان ضرور اپنا تن مندھن اس پہ قربان کرتے لیکن پھر یہ نہ ہوتا جو اللہ تعالیٰ فرمارے ہیں اللہ نے ایسا نہیں کیا اللہ نے ان کو کفار مکہ کو محلت دی کیونکہ جنگ کی صورت میں تو وہ مارے جاتے اللہ نے اس وجہ سے جنگ رکوائی لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ تاکہ اللہ داخل کر لے اپنی رحمت میں مَنْ يَشْعَعُ جسے وہ چاہے جس کو چاہے اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت میں داخل کر لے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو محلت ہی اس وجہ سے دی ہے کہ اہلِ مکہ اس محلت سے فائدہ اٹھا لیں اور جس کو اللہ تعالیٰ چاہے اسلام قبول کرنے کی توفیق دے لے تو يُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ اللہ اپنی رحمت میں داخل کر لے جس کو اللہ تعالیٰ نے اسلام میں داخل ہونے کی توفیق دینی ہوگی اس کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں داخل کر لے گا مَنْ يَشْعَو جسے چاہے لَوْ تَزَيَّلُو اگر الگ الگ ہو گئے ہوتے تَزَيَّلُو یعنی وہ جو مسلمان ہیں وہ جو مومن ہیں جو مکہ کے اندر موجود ہیں وہ اگر وہاں نہ ہوتے تَزَيَّلُو وہ الگ ہو گئے ہوتے یعنی مکہ کے اندر وہ موجود نہ ہوتے پھر کیا ہوتا لَعَذَّبْنَ اللَّذِينَ كَافَرِ ضرور ہم عذاب دیتے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ہے یعنی اگر یہ الگ الگ ہوتے یعنی کافر الگ ہوتے مسلمان الگ ہوتے پتہ ہوتا مسلمانوں کو اور ان کے مارے جانے کا اندیشہ نہ ہوتا تو پھر جو کافر تھے ان میں سے پھر اللہ تعالیٰ انہیں دردناک سزا دیتے دردناک عذاب دیتے یعنی مکہ میں عباد مسلمان اگر کافروں سے الگ رہائش پذیر ہوتے تو ہم مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اہل مکہ سے لڑنے کی اجازت دے دیتے اور پھر مسلمانوں کے ہاتھوں ان کو قتل کرواتے اور اس طرح انہیں دردناک سزا دیتے اِذ جَعَلَ اللَّذِينَ لَعَذَّبْنَ اللَّذِينَ کافرُ تو ضرور ہم عذاب دیتے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا منہوں ان میں سے عذاباً علیمہ دردناک عذاب اِذ جَعَلَ اللَّذِينَ کافرُ اِذ جَعَلَ جَبْ ڈال لی جَعَلَ بَنَا لی یا ڈال لی کیا کافرُ کافروں نے فِي قُلُوبِهِم اپنے دلوں میں الْحَمِيَتَ ہمیت ہمیت کیا ہوتی ہے زد یعنی جب کافروں نے اہلِ مکہ نے قریش نے اپنے دل میں ہمیت بٹھا لی ہمیت الجاہلیت ہمیت بھی جاہلیت کی یعنی قریشِ مکہ نے اس موقع پر جس ہمیت کا مظاہرہ کیا جس زد کا مظاہرہ کیا وہ سرح سر جاہلیت کی زد تھی جاہلیت کی ہمیت تھی ان کے دلوں میں وہ جو قوم پرستی اپنے عباو اجداد پرستی روایت پرستی کا جو تاثب تھا اس تاثب کی بنا پر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ان لوگوں کو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے یہ لوگ اپنے باپ دادا کے دین سے پھر کر یہ بے دین ہو گئے ہیں اس لیے اب ہم ان کو مکہ میں آنے کی اجازت نہیں دیں گے ایک تو اس حمیت سے مراد یہ ہے کہ آپ کو مکہ میں آنے کی اجازت نہیں دیں گے انہوں نے لا توجہ کی قسم کھا کے کہا تھا کہ ہم انہیں کبھی بھی مکہ میں داخل ہونے نہیں دیں گے یعنی اپنے عزت اور وقار کا مسئلہ بنا لیا خانہ کعبہ میں عبادت کے لیے آنے سے روکنے کا تو کسی کو حق نہیں ہوتا اور اگر قریش مکہ کا یہ جو رویہ تھا مسلمانوں کے جذبات بھی اگر بھڑک اٹھتے اور وہ بھی اس کو اپنے وقار کا مسئلہ بنا لیتے اور کہتے کہ ہم تو مکہ میں ضرور داخل ہوں گے تو ظاہر سے دونوں کے درمیان ٹڑائی ہوتی جنگ ہوتی اور یہ لڑائی مسلمانوں کے لیے بہت خطرناک ہوتی اس لیے اللہ نے مسلمانوں کے دلوں میں سکینک ناظر فرما دی وآلہ وسلم کی حکم کے مطابق وہ خطہبیہ میں ٹھہرے رہے جوش اور جذب میں آکے مکہ جانے کی کوشش انہوں نے نہیں کی اور بعض مفسرین کے نزدیک اس جاہلیت والی حمیت سے مراد قریش مکہ کا وہ رویہ ہے جو صلح کے لیے معاہدے کے وقت انہوں نے اختیار کیا تھا وہ کیا تھا اس وقت بھی انہوں نے چھوٹ چھوٹی باتوں پہ زد باندھ لی تھی مثلا جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات تسلیم کر لی ان کی کہ اس سال مسلمان عمرے کے لیے جو آئے ہیں وہ مکہ نہیں جائیں گے اور یہی سے واپس چلے جائیں گے اور پھر اگر سال آئیں گے تو اس کے بعد آپ نے حضرت علی کو معاہدہ لکھنے کا حکم دیا انہوں نے آپ کے حکم سے جب معاہدہ لکھنا شروع کیا تو انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی کہہ رہے بھی میں آپ کو بتا چکہوں ہم تو رحمان الرحیم کو نہیں جانتے ہم تو جو لفظ استعمال کرتے ہیں وہ ہوتا ہے بسمک اللہ ہم بس ہم وہی لکھیں گے اے اللہ تیرے نام سے بس ہم کسی رحمان رحیم کو نہیں جانتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اسی طرح سے لکھوایا پھر جب آپ نے لکھوایا کہ یہ معاہدہ جو ہے محمد الرسول اللہ کی طرف سے ہے تو محمد الرسول اللہ کا اہل مکہ کے ساتھ یہ معاہدہ ہے اس پر انہوں نے پھر یہی اختلاف کیا انہوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی اگر ہم آپ کو رسول اللہ مان لیں تو اس کے بعد تو جبڑا ہی کوئی نہیں رہ جاتا پھر ہمیں آپ سے نہ لڑنے کی ضرورت ہے اور نہ بیعت اللہ سے روکنے کی ضرورت ہے ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول اللہ مانتے ہی نہیں ہیں اس لئے محمد بن عبداللہ لکھیں مطلب اس طرح کی جو ان کی باتیں تھیں یہ بھی ایک حمیت اور زد والی باتیں تھیں تو اس لئے بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ حمیت ہے اور بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد چیئے اگر میں آپ کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا فَانْزَلَ اللَّهُ سَقِينَتَوْ تو اللہ نے اتار دی اپنی سقینت على رسول ہی اپنے رسول پر وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ اور مومنوں پر وَعَلْزَمَهُمْ اور قائم رکھا انہیں قلمت تقویٰ تقویٰ کی بات پر اللہ نے مومنوں کو تقویٰ کی بات پر قائم رکھا وَقَانُوا اَحَقَّ بِهَا اور وہ تھے بھی اس کے زیادہ حقدار یعنی اللہ نے جو ان کو تقویٰ کی بات پر قائم رکھا تو وہ اسی کے حقدار تھے وَقَانُوا اَحَقَّ بِهَا وَأَحْلَحَا اور وہ اس کے اہل بھی تھے اس کے زیادہ حقدار بھی تھے اور اس کے اہل بھی تھے وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے اب یہاں کلمہ تو تقوی سے کیا مراد ہے اس سے مراد ہے کلمہ توحید و رسالت یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جیسے مشرقین مکہ نے انکار کیا تھا یا اس سے مراد وہ صبر اور وقار بھی ہو سکتا ہے جس کا مظاہرہ حدیبیہ وردن مسلمانوں نے کیا تھا تو وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے اللہ تعالیٰ نے مومنوں پہ تسکین نازل کر دی سکون نازل کر دیا صبر اور وقار کا مظاہرہ انہوں نے کیا وحالانکہ شرائط ایسی تھی کہ مسلمان اس کو برداشت نہیں کر پا رہے تھے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ وہ شرائط کیا تھی ایک تو یہ تھی کہ مسلمان اس طرح واپس ٹھلے چاہیں گے سب سے مشکل بات تو یہی تھی جو مسلمانوں سے کہ اتنی مشکل سے وہ آئے تھے اور چھ سال کے بعد اپنے گھروں کو اللہ کے گھر کو مکہ کو دیکھنا تھا اب انہیں ایسے جیسے کسی پیاسے کو پانے کے قریب لے جا کے پانی اس سے روک لیا جائے یہ حال مسلمانوں کا تھا پھر اس میں یہ بھی ایک تھی شرط جو مسلمان مکہ خوالوں سے ملے گا یعنی کہ اس کے ساتھ شامل ہو جائے گا وہ بھی اس معاہدے میں شامل ہوگا اور جو مسلمانوں کے ساتھ جو قبیلہ شامل ہو جائے گا جو جو قبیلے جس کے ساتھ چاہیں وہ اس معاہدے میں شامل ہو سکتے ہیں جیسے بنو بکر اور بنو خزا نے پھر اپنے اپنے قبیلے چیوز کر دیئے تھے بنو خزا مسلمانوں کے ساتھ مل گئے تھے بنو بکر اہل مکہ کے ساتھ مل گئے تھے پھر ایک شرط یہ تھی کہ جو مسلمان اہل مکہ سے جا ملے گا وہ اس کو واپس کرنے کے پابند نہیں ہوں گے یعنی مسلمان ہو کے جو نہیں جو مسلمان اسلام چھوڑ کے مکہ واپس آ جائے گا تو وہ اس کو واپس نہیں کریں گے جبکہ اگر کوئی شخص مکہ سے مسلمان ہو کے مدینہ جائے گا تو اہل مدینہ کو انہیں واپس کرنا ہو یہ بھی مسلمانوں کو لگتا تھا کہ یہ جھوکے صلح کر رہے ہیں اور یہ کہ مسلمان اگلے سال آئیں گے اور تین دن کے لیے مکہ میں رہیں گے اور ساتھ اپنی ہتھیار بھی نہیں لے کے آئیں گے اور اہل مکہ تین دن کے لیے مکہ ان کے لیے خالی کر دیں گے اور یہ کہ آئندہ دس سال کے لیے جنگ نہیں ہوگی یہ شرطیں تھیں جن میں سے سب سے مشکل تو یہی تھی کہ اس سال ہم عمرہ نہیں کریں گے بہرار اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پہ تسکین نازل کر دی اور اللہ تعالیٰ نے پھر جب انہوں بتا دیا حدیبیہ سے واپسی پہ ہی یہ سورہ فتح نازل کی اور انہا فتحنا لکا فتح مبینہ اللہ تعالیٰ نے اس صلح کو فتح مبین پر آ دی لقد صدق اللہ رسولہ البتہ تحقیق سچ کر دکھایا اللہ نے رسولہ اپنے رسول سے رویا خواب کو بالحق کی حق کے ساتھ اللہ نے اپنے رسول کو بلکل سچا خواب دکھایا تھا حق کے ساتھ یہ اس خواب کا تذکرہ ہے جس کی بنیاد پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کا اراضہ کیا تھا اور مسلمان کو ساتھ چلنے کے لیے کہا تھا آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ مسلمانوں کے ساتھ عمرہ کر رہے ہیں اور آپ نے اپنے اس خواب کا تذکرہ جب صحابہ سے کیا تو ظاہر ہے نبی کا خواب تو سچا خواب ہوتا ہے بحی کا ترجہ رکھتا ہے اس لئے جب صلی اللہ علیہ وسلم کے نتیجے میں یہ جو عمرہ تھا یہ پوسپون ہو گیا ملتوی ہو گیا تو ایسی صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کے بارے میں وضاحت اللہ تعالیٰ نے ضروری سمجھی کہ اس کے وضاحت کر دی جائے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ کسی کے ذہن میں یہ شبہ پیدا ہو کہ نہ اس پہ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب سچا نہیں تھا تو اس لئے یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بات بیان کر دیں تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اس بارے میں کہ ہم نے آپ نے تو خواب دیکھا تھا تو ہم تو عمرہ نہیں کر پائے تو آپ نے جواب دیا کہ ہم عمرہ کریں گے میں نے یہی کہا تھا نا کہ ہم عمرہ کریں گے لیکن میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ ہم ضروری سی سال کریں گے اب اس سائط میں اللہ تعالیٰ نے خبر دے دی کہ تم لوگ اللہ کے رسول کے خواب کے این مطابق عمرہ ادا کرو گے چنانچہ اگلے سال ساتھ ہجی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے ساتھ ہوئے عمرہ کیا اور اس عمرہ کو عمرہ تلقضاء کہا جاتا ہے کیونکہ پچھلے سال کا قضاء عمرہ تھا یہ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیہ بالحقی البتہ تحقیق سچ کر دکھایا اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ علیہ وسلم سے خواب کو حق کے ساتھ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ البتہ تم ضرور بزرور داخل ہوگے مسجدِ حرام میں انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا آمینینہ امن کی حالت میں محلقینہ اپنے سروں کو منڑواتے ہوئے حلق کرنا کہتے ہیں جب پورے کا سر منڑوائے جاتا ہے تو اسے کہتے ہیں حلق کرنا محلقینہ رؤوسکم اپنے سروں کو منڑواتے ہوئے و مقصرینہ اور بال کترواتے ہوئے جو بال جیسے حدامت کروائی جاتی ہے پورا سر نہیں مڑوائی جاتا اسے قصر کہا جاتا ہے دونوں طرح سے اجازت ہے آپ چاہیں تو حلق کروائیں چاہیں تو قصر کروائیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کروانے کو زیادہ پسند کیا ہے تو پھر اس طرح اگلے سال یہ پیشین گوئی جو اس سائد میں بتائی گئی ہے اسی طرح سے سچی ثابت ہوئی مسلمان جب اگلے سال عمرہ کرنے کے لئے مکہ میں داخل ہوئے تو پورا شہر انہوں نے قالی کر دیا قریش اپنے گھروں کو چھوڑ کے تین دن کے لئے پہاڑوں پہ چلے گئے اس دوران مسلمان مکہ میں رہے انہوں نے پورے اتمنان سے عمرہ کیا اس لئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اللہ نے چاہا تم امن کے ساتھ عمرہ عدا کروگے اپنے سروں کو منڈاواتے ہوئے اور اپنے بال ترشیواتے ہوئے لا تخاف ہونا اور تمہیں کوئی خوف نہیں ہوگا فَعْلِمَا پس اس نے جان لیا مَا لَمْ تَعْلَمُو جو تم نے نہیں جانا جو تمہیں نہیں پتا اللہ کو تو اس بات کا علم ہے فَجَعْلَ مِن دُونِ ذَلِقَ تو اس نے عطا کر دی اس کے علاوہ من دونِ ذَلِقَ اس کے علاوہ فَتْحَنْ فَرِيبَا ایک جلدی ملنے والی فتح ایک قریب کی فتح اس سے مراد خیبر کی فتح ہے جس کا ذکر اس سے پہلے بھی پندر نمبر آئے تھے ہم نے پڑا یعنی اگلے سال جب لوگ تم لوگ وضا عمراد آ کرنے کے لیے جاؤ گے تو اس سے پہلے تم یہودیوں کے خیبر کو فتح کر کے اس کی غنیمتیں حاصل کر چکے ہوگے اللہ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے تو اس نے تمہیں اس کے علاوہ بھی ایک جلد فتح آتا کر جلد فتح سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حدیبیہ کا جو معاہدہ ہے وہ بھی ایک فتح تھی نا فتحنا لکا فتح مبینہ لیکن اس سے مراد خیبر کی فتح بھی ہے اب اس سے پہلے سورہ حدیبیہ سے متعلقہ جو آیات ہیں پتم ہو گئی ہیں اب یہ وہ آئی تاریخ ہے جو اس سے ملتی جلتی آئیت ہم نے سورہ توبہ میں کیا آئیت نمبر تھا کی تری بھی پڑی اور سورہ صف کی جو اٹھائیس میں پارے میں آئے گا اس کی آئیت نمبر نائن بھی تقریباً اس سے ملتی جلتی ہے بلکہ سورہ صف میں تو یہ آئیت ویسے کی ویسے ہی ہے واللہ ذہی آرسالہ رسولہو وہی ہے اللہ جس نے آرسالہ بھیجا رسولہو اپنے رسول کو بالخدا حدائت کے ساتھ و دین الحقی اور دین حق کے ساتھ یعنی حدائت اور دین حق دے کر بھیجا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو قرآن دے کر بھیجا جو بنین و انسان کے لیے حدائت ہے سورہ بکرہ کے شروع میں ہم کیا پڑھتے ہیں ذالک الکتاب لا رئیبا فی شودلل متقین یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں یہ متقی لوگوں کے لیے حدائت ہے لیوز ہی رہو الاددین کلی تاکہ غالب کر دے اسے الاددین کلی کل کے کل نظام زندگی پر ہر دین پر تمام ادیان پر یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دین برحق دے کر اس لیے بھیجا ہے کہ تمام ادیان پر اس کو خالب کر دے دنیا میں صرف ایک مکمل ثابتہ حیات اور عادلانہ نظام زندگی قائم ہو جائے تو یہ آئیت جو ہے یہ دین حق کی سربلندی کو ظاہر کر دی کہ اسلام ایک دین برحق ہے اور یہ تمام ادیان پر غالب ہے اس لیے ہمیں اس کی سربلندی کے لیے اپنی دن رات ایک کر دینی چاہیے اللہ نے جو ان خدا اور دین حق دے کر اپنے رسول کو بھیجا ہے یہ الدین ہے اللہ تعالیٰ اسے پورے نظام زندگی پر غالب کرنا چاہتا ہے اور وَقَفَا بِاللَّهِ شَهِدَا اور اللہ کافی ہے مددکار کے طور پر یہاں شہید کا ترجمہ گواہ کی بجائے مددکار کیا جائے گا سورہ بکرہ کی آئیت ٢٢ٰی میں بھی یہ لفظ اسی مفہوم میں آیا ہے وَدْعُو شُهَدَا أَكُم مِن دُونِ اللَّهِ کہ بلالو اس کام کے لیے اپنے تمام مددکاروں کو تو یہاں پہ یہ شہداء کا مطلب وہاں پہ بھی مددکار ہے تو یہ لفظ گواہی کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے لیکن یہاں پہ یہ مددکار کے طور پر استعمال ہوا ہے محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں یہاں پہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا ہے چار دفعہ قرآن میں یہ نام آیا ہے آپ اللہ کے رسول ہیں وَاللَّذِينَ مَا آهُو اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں آپ کے ساتھی کیا کہلاتے ہیں جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی ہیں ان کو ہواری کہا جاتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ساتھی ہیں انہیں صحابہ کہا جاتا ہے محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھی ہیں وَاللَّذِينَ مَا آهُو اور جو ان کے ساتھی ہیں یعنی یہ دونوں اشداؤ والا کفاری بہت بھاری ہیں کفار پر روحا مَا اُو بَيْنَهُم بہت رحم کرنے والے ہیں آپس میں آپس میں بہت رحم دل ہیں اور کافروں پر بہت بھاری ہیں جیسے کہ ایک شیر بھی ہے نا ہو حلقہِ یاران تو بریشم کی طرح نرم رضمِ حق و باطل ہو تو فولات ہے مومن یعنی اپنے دوستوں کے اپنے حلقے میں تو یہ ریشم کی طرح نرم ہوتے ہیں لیکن جب حق و باطل کا مارکہ ہوتا ہے تو مومن لوحہ بن جاتا ہے فولات بن جاتا ہے اشداؤ الالغفاری مومن وہ کافروں پر تو بجلی بن کے گرتے ہیں لیکن آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والے ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے ایک دوسرے کی خدمت کرنے والے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ کے بعد مواخات قائم کیا تھا ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا بھائی بنا دیا تھا تو انہوں نے اپنی ساری جو تھیں چیزیں اپنے مال و دولت اپنے سب کچھ اپنے بھائیوں میں پیش کر دیا تھا مسلمان آپس میں ایک جسم کی طرح سے ہوتی ہیں جسم کے اگر ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ پورے کا پورا جسم اس کے ساتھ تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے اسی طرح مسلمانوں میں بھی اگر ایک مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے تو پورے دنیا کے مسلمان اس کے غم میں برابر کے شریف ہو جاتا روحما ابینہ ہوں وہ آپس میں رحم کرنے والے ہوتے ہیں رحم دل ہوتے ہیں آپس میں محبت کرنے والے ہوتے ہیں تراہم آپ دیکھیں گے انہیں رکعن رکع کرنے والے سجدن سجدہ کرنے والے یب تغونہ وہ تلاش کرتے ہیں فضلم من اللہ اللہ کا فضل وارزوانا اور اس کی رضا مندی اور اس کی خوشنودی کے متلاشی رہتے ہیں سی ماہم ان کی نشانی ان کی علامت فی وجوہم ان کے چہروں میں موجود ہے یعنی ان کی پہچان ان کے چہروں پر ظاہر ہے من اثر السجودی سجدہ کرنے کے اثر سے سجدوں کے اثرات کی وجہ سے سجدوں کے نشان سے عام طور پر جو پہشانی کے اوپر ایک نشان پڑ جاتا ہے اکثر لوگوں کو آپ جسے عام لوگ کیا کہتے ہیں محراب کہتے ہیں کہ ان کے ماتھے پہ محراب ہے تو لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ نشان جو ہے چہروں کا جو قصرت سجود کی وجہ سے پڑ جاتا ہے وہی اس سے مراد ہو اس سے دراصل مراد ہے ایک نمازی اور متقی مومن کے چہرے کی نورانیت اور اس کی وہ خاص کیفیت جو اس کے عمل کو ظاہر کرتی ہے اس کے کردار کی غم ماضی کرتی ہے کہ ایک مومن جو ہوتا ہے نا اللہ کے آگے جھکنے سے سجدہ کرنے سے رہو کرنے سے وہ بہت آجز اور بہت جو ہے ایک متقی شخص جو ہے وہ بہت نورانیت کا حامل ہوتا ہے دالکہ مَسَلَهُمْ فِي الْتَوْرَاتِ وَمَسَلَهُمْ فِي الْنجِيلِ یہ مثال ہے ان کی تورات میں وَمَسَلُهُمْ فِي الْنجِيلِ اور یہ ان کی مثال ہے انجیل میں بھی مثال کیا ہے کہ ذر ان اس کھیتی کی مانت کامی کی طرح یا مانت ذر ان ذرات یا کھیتی اس کھیتی کی طرح اخراجہ جس نے نکالی شَتْعَهُمْ اپنی کومپل ایک سوئی کی طرح سے نکلتی ہے نا ایک کومپل جب کوئی بیج زمین میں بویا جاتا ہے فَآزَرَهُمْ پھر اس نے مضبوط کیا اس کو فَسْتَغْلَزَ پھر وہ سخت ہو گئی فَسْتَوَا پھر وہ سیدھی کھڑی ہو گئی استوائی استوائی استوائن ہوتا ہے سیدھے کھڑی ہو جانا عَلَا سُوْقِهِ اپنے تنے پر يُعْجِبُ وہ خوش کرتی ہے يُعْجِبُ الزُرَّاءَ کاشتکاروں کو کسانوں کو لِيَا غیزَ اللہ نے یہ ایسے کیوں کیا تا کہ وہ غضب نہ کرے تا کہ وہ غصہ دلائے بِہِمْ ان کے ذریعے الکفار کافروں کو وَعْدَ اللَّهُ وَعْدَ کیا ہے اللہ نے اللہ دینا ان لوگوں سے آمنو جو ایمان لائے وَعْمِلُ السوالِحَاتِ اور انہوں نے نیک آمال کیے منہوں ان میں سے مغفرتن بخشش کا وَعْجِرَنْ عظیمہ اور عجرِ عظیم کا ایک دفعہ پھر دیکھ لیتے ہیں اس سائٹ کا ترجمہ ایک دفعہ پھر پڑھ لیتے ہیں بہت امپورٹنٹ آیت ہے جہاں سے شروع ہو رہی ہے محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں وَاللَّذِينَ مَآَهُ اور وہ جو لوگ اس کے ساتھ ہیں اشداؤ وہ سخت ہیں الالکفاری کافروں پر رحماؤ وہ رحم کرنے والے ہیں بینہم آپس میں تراہم تم دیکھتے ہو یا تم دیکھو گے ان کو رکان رکو کرتے ہوئے سجدن سجدہ کرتے ہوئے یب دغونا وہ تلاش کرتے ہیں فضل من اللہ فضل اللہ کا وَرِزْوَانَ اور اس کی رضا مندی سیوہم ان کی علامت ان کی نشانی فی وجوہیم ان کے چہروں میں من اثر السجود سجدوں کے اثرات کی وجہ سے ہے وَمَسَلُهُمْ وَمَسَلُهُمْ اور ان کی مثال دالی کا مثل ہوں یہ ان کی مثال ہے فِتْ تَوْرَاتِ تَوْرَاتِ مِن وَمَسَلُهُمْ فِي الْإِنجِيل اور انجیل یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی یہ جو مثال ہے یا یہ تمثیل ہے یہ تورات میں بیان ہوئی ہے وَمَسَلُهُمْ فِي الْإِنجِيل اور ان کی مثال انجیل میں بیان ہوئی ہے اب یہاں پہ ہم یہاں پہ بھی وقف کر سکتے ہیں پھر اگر یہاں پہ وقف کرتے ہیں پھر یہ بات یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے یہ ان کی مثال تورات میں ہے پھر ان کی مثال انجیل میں ایسے ہے جیسے کہ ایک کھیتی اور اگر ہم یہاں پہ وقف کریں پھر مطلب یہ ہوگا کہ ان کی یہ مثال تورات میں بھی ہے ان کی مثال انجیل میں بھی ہے اور یہ مثال یوں ہے کہ جیسے ایک کھیتی ہو جس نے نکالی اپنی کونپل پھر اس کو قوت دی پھر وہ سخت ہوئی پھر وہ اپنے تنے پر کھڑی ہوگی فستواء اللہ سوخے گی پھر وہ اپنے تنے پر کھڑی ہوگی یوجبو زرراعہ وہ کاشتکار کو بڑی بھلی معلوم ہوتی ہے اچھی لگتی ہے زرراعہ کسان کو یہ کھیتی کی مثال ہے بیچ کو جب زمین میں دبایا جاتا ہے تو اس میں سے ایک چھوٹی سی کونپل نکلتی ہے پھر وہ بڑھتی ہے پھر اس کا تنہ بنتا ہے پھر وہ مضبوط پودے کی صورت میں پھر بغیر سہارے کے کھڑی ہو جاتی ہے اس طرح جب ایک کھیتی کے تمام پودے پک کر تیار ہو جاتے ہیں فصل لہ لہانے لگتی ہے تو اسے دیکھ کر کاشتکار جو ہے وہ بہت خوش ہوتا ہے اور تاکہ ان سے کافروں کے دل جلائے اس آخری جملے میں واضح کر دیا کہ یہ مثال جو ہے اس کے پیچھے جس کھیتی کی بات ہو رہی ہے وہ دراصل صحابہ کی جوابت ہے اور اس کھیتی کا کاشتکار خود اللہ ہے اب اس جماعت کے ذراگر ماضی کو ہم دیکھیں تو چند سال پہلے کا وہ نقشہ نظر آئے گا جب مکہ میں دعوت کے بیج سے ایک ایک کر کے اس کھیتی کی نرم و نازک کونپلیں نکل رہی تھی اس وقت ان میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ اپنے بل پر کھڑی ہو سکتی جب حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا تو اس وقت مکہ میں صرف ڈیٹھ سو مسلمان تھے خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے نے آپ سے تعلق توڑ لیا قبیلے کی امائی کے بغیر مکہ میں رہنا چونکہ آپ کے لئے مشکل تھا اس صورت کے پیش نظر آپ نے کبھی تائف تشریف لے گئے اپنے ساتھیوں کو حبشا کی طرف بھی بھیجا تائف میں بھی آپ ناقام ہو کے لوٹے تو مطلب اللہ نے پھر ایک وقت ایسا آیا کہ یہ جماعت ایک مضبوط جماعت بن گئی یعنی یہ نازک سی جو کونپل تھی اب یہ ایک تناور درخت بن چکی تھی اب خدیبیہ کے میدان میں چودہ سو یا اٹھارہ سو مسلمان جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی جان قربان کرنے کے لئے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے ان کا نظم الزبت ان کا جذبہ عیسار اور موت کے اوپر ان کا بیعت کرنا اور ان کا جوش و خروش یہ سب جو تھا یہ کیا بتا رہا تھا کہ اب یہ کھیتی لہلہا رہی ہے اور یہ کھیتی جو آج خدیبیہ کے میدان میں لہلہا رہی ہے یہ دشمنوں کے دلوں پہ کانٹی کی طرح کھٹک رہی ہے تو آج اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ مرتبہ اس لئے دیا ہے لیاغیز ابیہم والکفار تاکہ وہ غصہ دلائے ان کے ذریعے کافروں کو یہ اللہ کا وعدہ ہے ایمان والوں سے حوامل السوالی ہاتھی اور ان لوگوں سے جنہوں نے نیک عمال کیے کس چیز کا وعدہ ہے مغفرت کا اور عجرِ عظیم کا لیکن یہ جو لفظ بیچ میں من ہوں کہا گیا ہے ان میں سے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زیادہ ہر انسان کے اندر کمزوری بھی ہوتی ہے انسان ہے ہو سکتا ہے کبھی ان کے اندر کوئی کمزوری آ جائے تو زلزل پیدا ہو جائے تو اس لئے اگر وہ اس کو کامیابی حتمی سمجھ لیں تو ان میں سستی پیدا ہو جائے گی اس لئے اللہ تعالیٰ نے من ہوں میں اس لئے فرمایا تاکہ امید و خوف کے درمیان کی کیفیت انسان پہ ہر وقت موجود رہے کہ ان میں سے مطلب جو محنت کرے گا کوشش کرے گا تو اس کو ملے گا مغفرتم و عجرن عظیم سبحانک اللہم و بحمدک نشید لا الہ الا انت نستغفرک نستغفرک مناسبو нейو شکریہ